اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا بھارت کو نہیں بتائے گی کہ بھارت کیا ہے کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کسی کو ہم یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے دنیا نہیں بتائے گی ہمیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ودیہ کو پوچھتے ہیں اس سماج کے اندر جو تطو ہے اس سماج کے اندر جو جو مول بھاونہ ہے اس بھاونہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ دو ڈھائی سال کا بچہ اگر ایک کلم گر جائے نا تو وہ کلم کو اٹھائے گا اور پرنام کرے گا اس کو کسی نے سکھایا نہیں یہ ہے ہمارے سماج کا تطو لوگ یہ جبتے رہتے جاتی بات جاتی بات کاسٹیجم بھارت میں کاسٹیجم ہے بھارت میں یہ ہے بھارت میں رپریشن ہے سپریشن ہے آپریشن ہے پتہ نہیں کون کون سن ہے ان کو نہیں بتا کیا بھارت کا مول تطو کیا ہے یہ ہے بھارت کا مول تطو ایک کاغج ایک کامی کا کلم گر جاتا ہے ایک سکھا گر جاتا ہے نا اٹھا کر ہم پرنام کرتے ہیں پیر لگ جائے تو اسے ہٹا کر پرنام کرتے ہیں اس تطو کو دنیا نہیں سمجھ سکتی شردہ کود ہم جانتے ہیں یہ کلم کیا یہ بھگوان ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ بھگوان نہیں ہے پھر بھی اگر گر جائے تو پرنام کرتے ہیں یہ بدیا کے پرتی اللشمی کے پرتی ہمارے شردہ ہمارے اس بھاونہ کو در ساتھ clarified اور یہ بھاونہ بہت ہی نشل بھاونہ ہے ہمارے سماج میں سو کمیوں ہوں گی لاکھ کمیوں ہوں گی لیکن ہم لوگوں نے کبھی داس پرتھان نہیں بنا ہمارے ہمارے کبھی کسی کو غلام نہیں بنایا لوگوں کو کھریدا یا بیچا نہیں گیا ہمارے تو اس بات پر گرب کیجئے گرب کیجئے کہ ہم بھارتی سسکرٹی سے سنبند رکھنے والے لوگ ہیں اس بات پر ہمیں گرب ہونا چاہیے چلی بہت بہت شکریہ چلی بہت شکریہ